ہلو فرنڈز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں دکھانے والی ہوں اپنے ڈیلیا کے پلانٹس دیکھئے کتنے سندر پھول ہیں اور ڈیلیا کے فلارز تو سبھی کو بہت بسند ہوتے ہیں یہ سن فلار فیملی ایسٹریسی فیملی کو بھی لونگ کرتا ہے یہ پودھا اور سن فلار کی طرح اس کے فلارز ہوتے ہیں اس کے فلارز بہت بڑے ہوتے ہیں اور اگر ہم یہ برڈز جو آ رہی ہیں آس پاس کی اس کو کاٹ دیں تو ایک ہی فول بہت بڑا کھلتا ہے اور اب اگر ویسے تو بڑے ہی ہوتے ہیں کئیوں کو بہت بڑا فول پسند ہوتا ہے تو آس پاس کی برڈز کاٹ دیں تو ایک ہی فول بہت بڑا ہو جاتا ہے ساری نیٹریشن وہ ہی لیتا ہے اس لیے وہ بہت بڑا فول دے آپ کو مل سکتا ہے پلانٹ پہ یہ ایک طریقہ ہے بڑا فول لینے کے لیے پر میں نے تو مجھے تو ایسے بھی یہ بہت پسند ہیں تو اس لیے میں نے یہ آس پاس کے بڈز نہیں کاٹے بلکہ بڈز چپانے لگیں تو اس پلانٹ کو پوٹیشیم کا لیکوڈ فٹلائزر دے دیجئے دیکھیں یہ پتے خراب ہونے لگیں کیونکہ ہیل سٹروم ہوئی تھی اولے جس کو بولتے ہیں اس سے اس کے پتے خراب ہو گئے اس پر بہت بارشیں ہوئی اور ساتھ میں اولے اور ہیل سٹروم ہوئی جس کی وجہ سے اس کے پتے خراب ہو گئے فول بھی ایک دو خراب ہو گئے نکالنے پڑے اور بارشیں اس بار ایکسٹرا ہی ہوئی ہیں اور اس پلانٹ کو پانی بہت پسند ہے اور یہ بڑا فول آتا ہے بڑے فلارز آتے ہیں تو اس کو نیوٹریشن بھی زیادہ چاہیے خاد بھی زیادہ چاہیے اس کو فٹلائزر ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے تو اس میں زیادہ تر ہمیں ایسا فٹلائزر دینا چاہیے جس جس میں پوٹیشیم بھی کی ماترہ بھی ہو کیونکہ پوٹیشیم ہی ضروری ہے فول کھلانے کے لیے اور اس میں گوبر کی خاد کے علاوہ ہمیں این پی کے ہر پندرہ دن میں دینا چاہیے لیکوڈ فٹلائزر ایک پوٹیشیم بھی آتا ہے بزار میں پاودر جو ہم پانی میں گھول کے پلانٹس کے لیے ہوتا ہے وہ پانی میں گھول کے وہ پاودر دے سکتے ہیں اور اس سے کیا ہے کہ رنگ بہت سندر کھل کے آئے گا فولوں کا نہیں تو وہ فیڈڈ فیڈڈ سا کلر ہوتا ہے اور اگر ہم وہ پوٹیشیم کی کا فٹلائزر اس میں ڈال دیں تو یہ بہت سندر کلر بنتا ہے پلانٹس میں فولوں میں تو وہ ہمیں ضرور یاد سے ڈال دینا چاہیے یہ پلانٹ تو مطلب ہر سال ہی کھلتا ہے تو اس کے بلبز بن جاتے ہیں نیچے مٹی کے اندر اور وہ ہم سنبھال کے رکھ لیں یا ایسی جگہ اس کو گملے کو رکھ دیں کہ وہ پورا سال چلتا رہے اگر ہم بارش میں رکھ دیں گے تو بارش میں یہ اس کے جو نیچے بلبز ٹیوبرس روٹس بنتے ہیں وہ گل جاتے ہیں روٹ ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں اس کو پانی سے بچانا ہوتا ہے رینی سیزن کے لیے اور نہیں تو یہ اگلے سال پھر فول دیتا ہے اسی موسم میں یہ میرا پانچ سال پرانا پودا ہے یہ ہر سال اس میں فول آتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ جب اس کا ٹیمپریچر صحیح ہوتا ہے سردیوں میں اور اس کو دھوپ بہت پسند ہے پلانٹ کو دھوپ چاہیے اس کو دھوپ دو گھنٹے کی صوبے دو گھنٹے کی شام کو دھوپ چاہیے ہی تو بہت زیادہ دھوپ سکورچنگ والی ہارش والی دھوپ تو نہیں اس کو پسند لیکن جو صوبے شام کی دھوپ جہاں پہ آتی ہو وہاں پہ اس پلانٹ کو ہمیں رکھنا چاہیے اور یہ سب سے اچھی بات اس پلانٹ میں یہ ہے کہ یہ بلب سے گروہ ہوتا ہے اور اتنا سندر ہے اور ہر سال اس کو یا تو بلب سنبھال کے رکھ لیجئے یا یہ پوٹ کو ہی آپ ایسی جگہ رکھ دیجئے جس سے کہ اس پر بہت زیادہ بارش نہ پڑے بہت زیادہ اس کو پانی نہیں دینا ہے جب اس کا موسم نہیں ہے جب اس کا موسم پھر سے آتا ہے تب اس کو خات ڈالیے اس میں پانی ڈالیے اور پھر اس کو سنبھال کے رکھئے اور اگر آپ نے بلبس نکال لینے ہیں مٹی سے آپ کو پوٹ میں دوسرا پلانٹ اگانا ہے تو آپ ایسا کیجئے اوپر سے پودھا کار دیجئے اور نیچے جو روٹس اس کے بلبس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سکھا لیجئے ایک دو دن اور اس کے بعد اس میں فنگس پاوڈر چھڑک کر آپ اس کو کسی اکھبار میں لپیٹ کر رکھ دیجئے نیکسٹ سیزن جب پھر سردیاں شروع ہوں تو اس کو دوبارہ سے لگا دیجئے اس میں سپراوٹ آنے لگ جاتے ہیں اور پھر سے آپ ویسا ہی پچھلے سال جیسا اس سے بھی اچھا پودھا پا سکتے ہیں اور دیرے دیرے یہ پودھے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے یہ اگر اچھی نیٹریشن دیں گے تو آپ کے بلبس بھی بڑھتے جائیں گے سالوں سال اور آپ ان کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں اس پلانٹ کو مطلب جو بلبس ہوتے ہیں اس کو نکال لیجئے پھر جب لگانے ہو تب ان کو الگ الگ کر دیجئے ایک ہی پلانٹ سے آپ کو نیچے دو تین بلبس پھر دیرے دیرے اور بلبس بڑھتے جائیں گے اور یہ پلانٹ بڑا ہی ریوارڈنگ پلانٹ ہے مطلب یہ آپ کو آپ ایک بار خریدیں گے اس کے بعد سالوں سال آپ اس سے بلکہ اور پودھے بن جائیں گے اور سیڈز بھی نکال سکتے ہیں جب یہ سوک جائے یہ والا فلار تو اوپر سے پیٹلز اتار دیجئے اور اس میں جو بڑھ نیچے ہوتی ہے اس میں سیڈز بننے دیجئے اور جب سیڈز بن جائیں سیڈز سے بھی یہ بہت آسانی سے گروہ ہوتا ہے تو یہ پلانٹ بہت ہی سندر پلانٹ ہے بہت ہی آسان ہے اس کو گروہ کرنا بس آپ اس میں خاد ڈالتے رہیے فرٹیلائزر ہر پندرہ دن میں ڈالتے رہیے چاہے گوبر کی خاد ہو چاہے جو یہ سرسو کھلی ہے وہ دیجئے یا سی وی ڈیکس ٹرک دیجئے یا کیمیکل فرٹیلائزر این پی کے دیجئے یا پھر پوٹیشم جو آتا ہے پاوڈر وہ فولوں کے لیے بیسٹ ہوتا ہے وہ دیجئے پر اس میں خاد ڈالتے رہیے ورمی کمپوسٹ اورگینک کمپوسٹ اس میں تھوڑے تھوڑے دن میں ڈالتے رہیے اس سے اس کے بل بھی نیچے سے گروہ ہوں گے اوپر سے فلارز بھی زیادہ آئیں گے اور پھر ہم ایک پلانٹ سے بہت سارے پلانٹس بن سکتے ہیں اور آپ دیکھئے کتنے سندر کلرز آتے ہیں اس میں ڈبل کلرز آتے ہیں اورنج پی ریڈ میرون اور میجینٹا اور سنگل کلرز بھی بہت آتے ہیں پر مجھے یہ ڈبل کلرز والے پسند ہیں تو آپ اس پلانٹ کو ضرور لگائیں اور میرے حساب سے تو یہ سب پلانٹ سب کو ہی پسند ہے اور سب اس کو لگاتے ہی ہوں گے اپنے گھر میں اور پھر بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی کی آپ کو بتا دوں کچھ پوائنٹس جو آپ اس میں ایڈ کر کے آپ اور اپنا پودھے کو اور امپروو کر سکیں اور اپنا پلانٹس بڑھا سکیں کیونکہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اتنے ہی کم لگتے ہیں اتنے ریوارڈنگ پلانٹس ہیں اتنے فول دیتے ہیں یہ پلانٹس اور اتنے بڑے بڑے فول کہ پورے گارڈن کے ہماری شعبہ ہی بڑھ جاتی ہے تو سب کو یہ پلانٹس لگانے چاہیے اور لگاتے بھی ہوں گے یہ بہت کومن پلانٹ ہے دیلیا سب کو دیلیا کے فلار کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے جیسے روز فلار ہوتا ہے ایسے ہی سب کو دیلیا کے فلار کا پتہ ہی ہوتا ہے پر پھر بھی کومن سا پلانٹ ہے پر میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اس کو جو جان لینی چاہیے اس کے بارے میں تاکہ ہمیں ہمارے اور بڑے فول آئے اور سندر فول آئے اور ہم اس کو اور انجوائے کریں پلانٹ کو یہ پلانٹ بہت سندر پلانٹ ہے سب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرا گارڈن سپیشلس چینل انگلیش میں بھی ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور بتائیں کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو پلیز شیئر سبسکرائب اور لائک می چینل اور میں آگے بھی آپ کو اور ویڈیوز دکھاتی رہوں گی پلیز کمنٹ بہت دیویوز